بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں آپ کی شدمت میں ایک تفافر ایک اور رشتے کی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو چکا ہوں اور آج کے رشتے کی جو ویڈیو ہے اس کا میں آپ کو تعرف کرواؤں لیکن اس سے پہلے میں آپ سے کچھ بات کروں گا اس بات کو آپ نے بڑے ہی غور سے سننا ہے یہ بات آپ کے لئے بہت ہی مفید ثابت ہوگی جہاں جہاں پر بھی آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اس چیز کی شکایت مجھ سے ہوتی ہے کہ میں اپنا نمبر شو نہیں کرتا تو ایسے تمام افراد کے لئے ایسے تمام دوستوں کے لئے میں اپنے نمبر کا ایک طریقہ بتانے لگا ہوں کہ آپ میرا نمبر جو ہے وہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں میرا نمبر آپ کو کہاں پر ملے گا اور آپ میرے نمبر پر کیسے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو ضروری ہے کہ میں اپنے نمبر کی پوری تفصیل آپ کو بتاؤں اور اپنے موبائل نمبر کے بارے میں بات کروں اس پوری تفصیل کو آپ نے دیکھنا ہے سننا ہے اور اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنا ہے اگر آپ کاٹ کر دیکھیں گے تو آپ کو میرے نمبر کا پتہ نہیں لگے گا اور آپ میرے ساتھ رابطہ نہیں کر سکیں گے تو جو لوگ میرے ساتھ رابطہ کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے میں ان لوگوں سے یہ کہوں گا کہ میں اس رشتے کا طرف کروا دیتا ہوں آپ اس کا طرف سن لیں اس کے بعد میں ان کو فون نمبر بتاؤں گا اور ٹائم بتاؤں گا کہ کس ٹائم پہ وہ میرے ساتھ کال پہ بات کر سکتے ہیں تو آئیے پہلے سب سے پہلے رشتے کے بارے میں جان لیتے ہیں پھر میں آپ کو وہ ڈیٹیل بتاؤں گا جس ڈیٹیل میں میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ آپ میرا فون نمبر کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں کیسے حاصل کر سکتے ہیں جو کہ بڑا ہی آسان تریقہ کار ہے جو لوگ میرے بھائی یوٹیوب کا استعمال کرتے ہیں یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں یوٹیوب سے میرے رشتوں کی ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے علاوہ یوٹیوب کی ویڈیو دیکھتے ہیں ان کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہوگا کہ وہ میرا نمبر جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ حاصل کر سکیں گے اس کی مکمل ڈیٹیل جو ہے یہ میں ان کو بتاؤں گا کہ کیسے تو سب سے پہلے آج کے رشتے کی طرف میں آتا ہوں ضرورت رشتہ کے حوالے سے آج کا رشتہ ہے مقدس جلیل کا مقدس جلیل جو ہے اس کی عمر پچیس سال ہے تلیم جو ہے اس نے بی ایس کا رکھا ہے اور شہر جو ہے اس کا سیالکوٹ ہے یاد رکھئے کہ شہر سیالکوٹ سے اس کا تلق ہے شیخ برادری سے اور شیخ برادری سے ہی ہمیں اس لڑکی کے لیے رشتہ چاہیے دیگر برادریوں کے لوگ جو ہیں وہ اس رشتے کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کر سکتے تو اب میں آپ کو اپنے فون نمبر کے بارے میں اور دیگر ڈیٹیل کے بارے میں یہ میں بتاتا ہوں کہ آپ جانئے کہ آپ کو میرا فون نمبر کیسے لگتا ہے اور کیسے مل سکتا ہے دوستو میرا ایک یوٹیوب پر چینل ہے جس کا نام ہے اردو وائس کہانی اردو وائس کہانی جو میرا چینل ہے میں اپنا فون نمبر وہاں پر شو کرتا ہوں جب آپ اردو وائس کہانی میرے چینل کو جا کر کے وزٹ کریں گے تو آپ کو وہاں پر میرا فون نمبر بڑی ہی آسانی سے مل جائے گا اور آپ کو میرے فون نمبر کے بارے میں مکمل ڈیٹیل جو ہے یہ اردو وائس کہانی میں مل جائے گی ہوتا اصل میں یہ ہے کہ جو ٹائٹل میں اردو وائس کہانی میں اپنی کہانی کے اوپر لگاتا ہوں اس ٹائٹل کے اوپر میرا موبائل نمبر جو ہے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے اس لئے جو بندہ بھی میری کہانیوں والے چینل پہ اردو وائس کہانی والے پہ جا کر کے میری لکھی ہوئی کہانیوں میں سے کوئی بھی کہانی کو اوپن کر کے وہ اس کو ریسرچ کرے گا تو وہاں پر جو ٹائٹل ہے اس ٹائٹل کے اوپر ہی اس سے گیارہ ہنسوں کا مکمل فون نمبر جو میرا ہے وہ لکھا ہوا مل جائے گا اور وہ وہاں سے اس نمبر کو حاصل کر کے جو ٹائم میں اس کے ساتھ میں بتاؤں گا اس ٹائم کے مطابق سے وہ بندہ میرے ساتھ رشتوں کے سلسلے میں رابطہ کر سکتا ہے میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم رشتہ کروانے کا کوئی پائی کوئی پیسہ نہیں لیتے نہ ہی ہماری کوئی ایڈوانس فیس ہے نہ ہی ہماری کوئی ریجسٹریشن فیس ہے اور نہ ہی کسی قسم کا پیسہ آپ کو مجھے ادا کرنا ہوگا یہ دیکھئے میں آپ کو یہ اپنی اس اردو وائس کہانی والے چینل کا ایک ٹائٹل ہے جو کہ میں یہاں پر آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ ٹائٹل آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کو اردو وائس کہانی لکھ کر کے میرا چینل نہیں ملتا ہے اکثر حضرات کہتے ہیں جی بھائی جن میں نے اردو وائس کہانی لکھا ہے تو بہت سی کہانیوں والے چینل جو ہیں وہ شو ہو گئے ہیں تو مجھے سمجھ میں نہیں آرہی اس میں سے آپ کا کونس ہے تو اس کے لئے بڑی ہی آسان طریقہ کار ہے کہ یہ اوپر اردو میں لکھا ہوا ہے داستان گل سنوبر یہ جب داستان گل سنوبر آپ لکھ کر اپنے موبائل پر ریسرچ کریں گے تو یہ تصویر جو سامنے لگی ہوئی ہے ایک مرد کی اور ایک عورت کی یہ تصویریں آپ کے سامنے شو ہو جائیں گی جب وہ تصویریں آپ کے سامنے شو ہوں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہی جہانگیربائی کا چینل ہے اور یہاں سے ہی ہمیں آگے کے لئے جو ہے وہ راستہ ملے گا اور ہم نے وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جب وہ تصویر شو ہوگی تو اس تصویر کے ایک سائیڈ پہ کونے میں سیدھی طرف یا الٹی طرف نیچے میرا موبائل نمبر جو ہے وہ درج ہوگا آپ اس موبائل نمبر پہ مجھے کال کر سکتے ہیں یاد رکھئے کہ رشتوں کے سلسلے میں کال کرنے کے لئے میرا فون نمبر اگر آپ کو چاہیے اور آپ میرا موبائل نمبر لے کر کے مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ ٹائٹل میں نے آپ کو سادہ کر کے دکھا لیا ہے اب یہاں پر یہ آپ نے اوپر موبائل پہ اپنے یوٹیوب پہ لکھے ریسرچ کیا داستان گل سنوبر اور نیچے آپ کو میرا فون نمبر مل جائے گا آج کی ویڈیو سے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اسلام علیکم